فولوں کے دنیا میں آپ کا سواگت ہے فول جب بھی یہ نام ذہن میں آتا ہے تو بنتی ایک خوبصورت چھوی چھوی قدرت کے ایسے کرشمے کی جو جیون دائنی ہے سب سے خوبصورت ہے میری آپ کی یا ہم سب کی نئی بلکہ بھگوان کے چڑھنوں میں پرستود سب سے پہلی ستوتی ہے نمسکر دوستو سواگت ہے آپ سب لوگوں کا میرے اس یوٹیوب چینل پر اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ یہاں ہم آپ کو قدرت اتحاس اور الگ الگ جگہوں سے روبرو کراتے ہیں اور آج ہم بات کرنے والے ہیں فلاورز یعنی فولوں کی انوکھی دنیا کی ہم بات کریں گے فولوں کے ہمارے جیون میں مہت وکی ہم بتائیں گے کیسے فول دھرتی میں جیون بنائے رکھنے کے لیے ضروری ہے جب بات کرنے والے ہیں فلاورز یعنی فولوں کی انوکھی دنیا کی ہم بات کریں گے فولوں کے ہمارے جیون میں مہت وکی ہم بتائیں گے کیسے فول دھرتی میں جیون بنائے رکھنے کے لیے ضروری ہے ہم بات کریں گے فلاورز کے کچھ انٹرسٹنگ فیسنیٹنگ فیکٹس کے بارے میں اور اتر بھارت میں فلاورز سے جڑے کچھ دارشنک ستھلوں کے بارے میں اور وائل پلاتفارم میں فولوں کی خیتی کے بارے میں بھی ہم کچھ فگر ان فیکٹس لائے ہیں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اگر دھرتی پر جیون ہے تو اس سندر سے دکھنے والے فولوں کے قارن ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو الگ الگ پریورن میں لے جائیں گے اور فولوں سے جڑی کچھ روچک باتیں شیئر کریں گے فولوں کو لمبے سمیے سے منوشی دوارہ اپنے پریورن میں سندرتہ لانے کے لیے پرشن سکھی جاتی ہے اور ان کا اپیوگ خوشی اور دکھ کے افسر پر انشتھان، دھرم، چکتسہ اور بھوجن کے سروت کے روپ میں بھی کیا جاتا ہے گھر کے گارڈن سے لے کر سٹریٹس اور ریسٹورنٹ میں آپ کو چاروں اور فول دیکھنے کو ملتے ہیں ایسا اس لئے ہے کیونکہ فولوں کے آس پاس ہونے سے پوزٹیف ورجہ آپ کے آس پاس بنی رہتی ہے ان ڈانسنگ فلاورز کی ایک اچھوک باشا ہے جنہوں نے ہزاروں ورسوں شیمانوجاتی کو چھوا ہے ان دلچسپ تتھیوں کے علاوہ فولوں کا پریورن کے انسانتولن میں ایک مہتوپورنی یوگدان ہے ہمارے پرانگن یا بگیچے میں اور جنگلی جانوروں کے گھروں میں ہر اور یہ فول اپنی خوشحالی بکھیرتے ہیں بنے رہیے گا اس ویڈیو کے انتک جہاں میں آپ کو ایک سے ایک فولوں سے چڑے فیکٹس شیئر کرنے والا ہوں فولوں کے پودوں کے لگ بک تین لاکھ پچاس ہزار گیاد پراجاتیاں سبھی جیوید پودوں کے پراجاتیوں کا لگ بک نبی پرتیسط حصہ ہے جہاں بگیچے کے فولوں سے لے کر گھاس تک پانی کی انگرد پراجاتیوں سے لے کر گہوں تک کے فول ایک بڑے اور ویوید سموکے ہوتے ہیں جنہیں انجیو سپرمز کہا جاتا ہے ہمارے بگیچے میں کسی بھی ورکش کو آپ دیکھتے ہیں یا دی وہ چاہے کسی بھی فل کا ہو پہلے اس ورکش پر فول آتے ہیں اور اس کے بعد ہی فل تیار ہوتا ہے اگر ورکش پر فول نہیں تو کوئی بھی فروٹ نہیں لگتا دراصل انہی فولوں میں نرور مادہ ہوتے ہیں جن میں پولن میل فلاور سے فی میل فلاور میں جاتا ہے اور اس کے پر ناثر فل تیار ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں آج دنیا میں فولوں کی ویوسائی کھیتی کی جاتی ہے یعنی فولوں کی کھیتی دنیا کے کئی دیشوں میں کی جاتی ہے جس میں زیادہ تر فول پادن، نیدرلنڈز، کولمبیا، ایکڈور، کینیا اور بیلجیم جیسے دیشوں میں کیا جاتا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ پرتوی کے سبی مادوی پو میں ایشیا میں فولوں کی کھیتی کا سب سے ادھیک شیطر فل ہے جبکہ اتپادن مولیاں یوروپ میں سب سے ادھیک تھم ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دنیا کا سب سے بڑا انتراشتری فولوں کا بزار نیدرلنڈز کے ایلس میر میں ستھت ہے پیار، سنے اور خوشی کی بھاوناوں کے پرتیعی کی فول پربھاوی ڈنگ سے اپنے آپ کو ویخت کرتے ہیں ادھارن کے لیے ایک لیلی بتاتی ہے پویترتہ گلاب پیار پینسی وچار اور نارسسس اینکار کو درشاتا ہے ویوا، پوجہ، شرنگار اور مرتی جیسے مانوی امام لوگ میں لگ بگ سب ہی افسروں پر فولوں کی ایک نشت بھومی کا ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں فولوں اور مدومکھیوں کی مدومکھیوں اور فولوں کے پودوں کا ایک پارس پر ایک سمبند ہے جہاں دونوں پرجاتیوں کو لاب ہوتا ہے فول مکھیوں کو نیکٹر جسیمرت کہتے ہیں اور پراغ پردان کرتے ہیں جو مدومکھیوں کو اپنے پوری کولنیز کو کھلانے کے لیے اکٹھا کرتی ہے مدومکھیاں پراغن یعنی پولنیشن نامک ایک پرکریہ میں فولوں سے پولنز کو نکالنے کا کام کرتی ہے دراصل جب وہ ایک فول سے اترتے ہیں تو مدومکھیوں کے شریر پر کچھ پولنز چپک جاتے ہیں اور جب وہ دوسرے فول میں اترتے ہیں تو پہلے فول سے نکلے پولنز دوسرے فول کو پولینیٹ کرتے ہیں یہی کام کچھ اور کیٹ بھی کرتے ہیں ویسے میں بتا دوں ایک پروون تھیوری کے مطابق مدومکھیوں کی اس پولینیشن کی پرکریہ سے ہی دھرتی پر جیون قائم ہے یدی یہ پروسس نہ ہو تو دھرتی پر منشک آستیت سماپت ہو جائے گا اس کے بارے میں جانکاری کے لیے آپ کمنٹ باکس میں اپنی کوئریز لکھ سکتے ہیں آج کل جہاں ہر چیز ویلیو ایڈیڈ ہے تو بھلا فلاور انڈسٹری بھی پیچھے کیوں رہے ڈرائی فلاورز کا ویاپار دیش میں فل فول رہا ہے سوکھے فولوں کی بھارتی اور انڈسٹری دونوں بزاروں میں اچھی مانگ ہے بھارت اس کشیطر میں اگرنی دیشوں میں سے ایک ہے آپ آشترے چکت ہو جائیں گے یہ جان کر کہ بھارت پانسو سے زیادہ ڈرائی فلاورز کس میں نریات کرتا ہے دھرتی کی کروڑوں سال پہلے کی اتپتی سے لے کر لاکھوں ورشوں کے ایولیوشن کے بعد قدرت کی یہ خوبصورت سوگات آج دھرتی کے کونے کونے میں اپنی سندرتہ بھی کھیر رہی ہے چلیے جانتے ہیں کچھ امیزنگ فیکٹس ونسپتی ویگیانگوں کے مطابق دھرتی پر دو لاکھ ستر ہزار سیادی فولوں کی ویبھن پر جاتیوں کی خوج ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ سنکھیا میں پینتیس ہزار سے ادھیک کس میں کیول گلاب کی ہیں اور یہ لیکھ بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ سنکھیا آئے دنوں میں بڑھتی رہے گی کیا پتہ ابھی کتنی اور پر جاتیوں کی خوج کی جانی پاکی ہے اگر کچھ لیٹریچر کی مانے تو ستروی شتابدی میں ہالنڈ میں سونے اور چاندی کی طلنا میں ٹیولپ کا مولیہ ادھگ مانا جاتا تھا اس سمیں ٹیولپ کے ایک بیچ یا کہیں بلگ کی قیمت دو ہزار ڈالر تک تھی خیر آج ہی کافی سستے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ چین کے پاس ہے دنیا کا سب سے پرانا فول جہاں دوستو مانا جاتا ہے کہ آرکیف ریکٹرز سیننسز نام کا یہ فول دنیا کا سب سے پرانا فول ہے پراتت و دو دو دوارہ دوہزار دو میں ایک جواش میں یعنی فوسل کے روپ میں ملا تھا یہ مانا جاتا ہے کہ یہ چین میں ایک سو پچیس میلین سے ادھگ سال پہلے کھلتا تھا یعنی جب ڈائنسور تھے شاید تب فول خوشبودار ہوتے ہیں پر سماترہ کے جنگلوں میں ٹائٹن ارم نامک فولوں کے بارے میں جان کر آپ کا یہ خیال بدل جائے گا اس فول میں اتنی بری سمیل آتی ہے جس کاران اسے کپس فلا بکا جاتا یعنی کھلنے پر یہ فول ایک سڑے ویمرت چوئیر کے سمان بدبو پیدا کرتا ہے جبکہ ویلنٹائن ڈے کے لیے گلاب سب سے لوکپریہ فول ہے میں آپ کو بتا دوں کہ روس میں یہ چلن کافی نیا ہے کچھ سو سال پہلے روس میں اس کیٹیگری میں ٹیولپ روز سے کہیں آگے تھا ٹیولپ میرا پرسنلی بھی ایک فیورٹ فلار ہے اور یادی آپ کو یہ بھارت میں دیکھنا ہے تو آپ کو جانا ہوگا اندرہ گاندی میموریل ٹیولپ گارڈن جو پہلے موٹل فلوری کلچر سینٹر کے نام سے جانا جاتا تھا شری نگر جمو ان کشمیر میں ایک ٹیولپ گارڈن ہے یہ ایشیا کا سب سے بڑا ٹیولپ گارڈن ہے جو لگ بگ تیس ہکٹیر میں فیلا ہے تو جب بھی آپ ڈل جھیل دیکھنے آئے تو ساتھ ساتھ ٹیولپ گارڈن ضرور دیکھیں ویسے میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ فولوں کی خیتی سے جڑی جانکاری اور پڑھائی کے لیے سولن ہیماشر پردیش ستھیت ڈاکٹر وائیس پرمار یونیورسٹی او ہارٹیکلچن فوریسٹری کا بھی رکھ کر سکتے ہیں یہاں پر سکولرز اور رنوبھوی ایکسپرٹس کی ٹیم فولوں کی خیتی کے تھیان میں دیش میں ایک الگ مکان بنائے ہوئے ہیں کیا آپ نے ویلی آف فلاورز اتراخن کے بارے میں سنا ہے شاید یہ تو سب ہی نے سنا ہوگا ویلی آف فلاورز نیشنل پارک ایک بھارتی ہے راشتری او دیان ہے جو اتراخن راجے کے اتری چمولی اور پیتھارا گر میں ستھیت ہے یہ ایک کمپلیٹ الپائن رینج ہے جو اپنے ویلکشن اور ویشیش فولوں اور ونسپتھی کی ویویدتہ کے لیے جانا جاتا ہے یہاں جنگلوں میں آپ کو پیڑوں کے ساتھ ساتھ کئی ہائی آلٹیچوٹ فلاورنگ پلانٹس نظر آتے ہیں سمودر تل سے تیتی سو سے چھتی سو میٹر کیوں چاہی یعنی بارہ ہزار فیٹ کیوں چاہی پر ستاسی سکوئر کلومیٹر کے وستار میں فیالا یہ کشتر کا مہتوہ آپ اس بات سے لگا لیں گے کہ ویلی آف لاؤورز 1982 سے راشتری ادیان گوشید کیا گیا ہے اور اب یہاں ایک وشف دھروار ستھل ہے یدی آپ ٹریکر ہیں باٹنسٹ ہیں اور لیٹریچر میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ایک بار یہاں ضرور آئیں آنے والے ٹائم میں ہم کوشش کریں گے کہ سیڈیو چینل میں اس جگہ کے رومانچک ٹریک پر آپ کو ضرور لے کر جائیں تو یہ تھی فولوں کے الگ الگ چہروں کو درشاتی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ہمیں لکھ کر ضرور بتائیے گا and the suggestions are most welcome اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ لائک بٹن پریس کر سکتے ہیں اور آنے والے اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں تو ملتا ہوں اگلے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے کونسپٹ نئی کہانی یا ہمیشہ کی طرح اتھیاسک مہتفکت درشاتی نئی جگہ کے ساتھ تب تک اپنا اپنے پریوار کا دھیان رکھیں اپنے آس پاس صفائی بنائے رکھیں اور اپنی باریانی پر کرونا کے خلاف ٹیکہ کرن اوشے کروائیں دھنیواد